اہلہ تشہیو نے بھی ایک خاص فلیور سے ہی پینٹ کر کے بتایا ہے اس طریقے سے دونوں سائز او در فینٹس ہمیں دونوں طرف سے نہیں مل رہی ہوتی میں علامہ صاحب اپنے موقع دیں چاہتے ہیں میں بس آخری زملہ پولنوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ اہلہ تشہیو نے تھوڑی سی کنجوسی کی اگر اس کو اس بینر سے ہٹا دیتے ہیں تو وہی کتابیں آپ کو میرے گھروں میں کیوں نہیں پائی جاتی جی یہ سوال علامہ صاحب کے وہ کتابیں باقی لوگوں کے باقی بہت اچھا میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات ہیں رسائل ہیں ان کے فرامین ہیں یہ کتاب صرف شیعوں کے گھر میں کیوں ہوتی ہے اہل سندت کے گھر میں کیوں نہیں ہوتی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید اہل بیعت صرف شیعوں کا سرمایہ ہے نہیں یہ تو نبی نے کہا جیسے میں نے حدیث پڑھی اپنی اولاد کو جو تین باتوں کی تربیت دینی ہے دوسری ہے یہ اہل بیعت کی محبت ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے اہل بیعت علیہ السلام کل اسلام کا سرمایہ ہے لیکن وہاں پہ ہم نے خاص مکتب فکر کے زاویے میں ڈال دیا ایک اور میں مثال دیتا ہوں صحیفہ سجادیہ اس سے بڑی دعا اور حقوق اور رائلز پہ میں کتاب نہیں کہتا اسلام میں ہوگی امام علی زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی ہیں وہ صرف آپ کو مکتب اہل بیعت کے مانے والوں کے گھر میں ملے گی اصل میں یہ جو ہم نے درمیان میں بیریز رکھی ہوئے ہمیں کروس کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے زاویے میں اہل بیعت کو سمجھنا چاہیے سورہ شورہ کی آیت ہے برے حبیب اپنی امہ سے کہو رسالت کی عجرت یہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی عجرت یہ ہے میرے قربہ سے مودد کرو تفسیر دور منصور میں ہے جب پوچھا گیا یہ قربہ کون ہے کہ جناب فاطمہ جناب علی امام حسین علیہ السلام ہے کیا کبھی ہم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ان قربہ سے مودد کرنا سب سے پہلے واضح ہے ہمیں وہ بیریز ہٹانے شاہیے تو پھر ہمیں جناب خاتول جنت کی ذات سمجھ آئے گی یا اہل بیعت کی ذات سمجھ آئے گی یہ تو اتنے ڈیٹیل ٹاپک ایسے